موسیقی اسلام علیکم ناظرین صادق لائبریری میں آپ سب کو خوشہ مدید ہے تو چلی سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا ارے تم اس کا نام بھی جانتے ہو حضیانی انداز میں بولا بتاؤ وہ کہاں ہے وہ میرے موہ پر اپنے سخت مکوہ سے مسلسل ضربے لگانے لگا میرا دان ٹوٹ گیا اور موہ سے خون بینے لگا پھر اس نے میرے بال پکڑ لیا اور ویشتناک طریقے سے سر فرش کے ساتھ پٹکنے لگا بٹھل کہتا تھا جب ایسی کوئی صورت پیش آیا اور تم خود کو بے دوستوں پا محسوس کرنے لگو تو اپنے محالف کو حد سے زیادہ مشتل کرنے کی کوشش کرو اشتیال میں وہ ضرور کوئی غلطی کرے گا بس تم اسی لمحے کے منتظر رہو اب کورا کا ذکر ہو رہا تھا اس کا دشمن میرے سامنے تھا وہ کورا کو مانا چاہتا تھا اور میں سے تک قیامت زندہ دیکھنے کا عرض منت تھا وہ کورا کو دشمن تھا لہٰذا میرا دشمن تھا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کورا جیسی پھول جیسی لڑکی کے زندگی حرام کر دی تھی اور اسے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور کر دیا تھا میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھا چلنے میرے موہ سے خود ہی ایسی باتیں نکل گئی جو استاد وٹھل کے فرمود میں پوری طرح اترتی تھی وہ بہت زیادہ غزبناک ہو گیا تھا تیش کی عالم میں اس کا دھڑ بے اختیار میری جسم سے اوپر ابرا میں نے فلفور پوری طاقہ سے اپنے گھڑنے اس کے پیٹ میں مار دی وہ گیند کی طرح اوپر اچھلا میں چمک کر چشم و زن میں ایک طرف ہٹ چکا تھا وہ ایک سانے کے مدت میں تڑپ کر سیدھا ہونا چاہتا تھا کہ میں نے درمیان میں سے جا لیا اور سینے کے بعد دوبارہ زمین سے چپ کے رہنے کا پبند کر دیا وہ اس کی پست پر سوار تھا اس کا چھرے والا ہاتھ میری گرفت میں آ چکا تھا ویسے بھی وہ زمین پر بڑی بیبسی سے اندے مو پڑاوا تھا اس لئے چھرے کے ہاتھ دکھانے سے معذور ہو چکا تھا میں نے اچانک اپنی گرفت ڈھیلی کر دی اس نے میری توقع کے مطابق نیچے کی طرف سے میرے جسم پر ایک زور کا جھٹکا دیا میں اس جھٹکے کے لیے آمادہ تھا وہ بھول گیا تھا کہ میں نے اپنا سارا زور اس کے بازو پر لگا دیا ہے اس کے چھٹکے سے میں ایک طرف تو جا پڑا لے لیکن میرے ہاتھ نہ چھوٹے اس کی کلائی چھٹک گئی وہ تکلیف سے بلبلانے لگا چھرا آسانی سے میرے ہاتھ میں آ گیا تھا میں نے اس کے سینے پر نشست جمالی تم پوچھ رہتے کہ لڑکی کہاں ہیں آپ تمہیں لڑکی کی کیا ضرورت ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی میں نے تحمل سے کہا لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ وہ گئی کہاں اسے کون لے گیا اس کی آواز بالکل بدل گئی تھی وہ ہاں پر آتا اور کرا آ رہا تھا کیوں میں نے تلملا کے کہا آخر کیوں جب تمہارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا اور تم سے کہہ دیا گیا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی تو تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو تم اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے کوئی ایسا نہیں کر سکتا وہ کرب سے بولا ایسا کیوں نہیں کر سکتا وہ تمہارے لئے مر چکی ہے مجھے بتاؤ کہ تم اسے کس طرح ماف کر سکتے ہو میں نے تنس سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں اس کی تلاش کرنا ہی ہے تم اس کی گرد بھی نہیں پاسکتے میں تمہارے سینے میں تمہارا چھوڑا کھوب دوں گا تاکہ تمہارے سردار کو معلوم ہو جائے کہ کورا کو بچانے والے لوگ اس سے زیادہ طاقتور ہیں مجھے مار دو مجھے مار دو وہ گڑھرا کر بولا میں ان کا ایک کاریندہ ہوں میرے جیسے بہت سے لوگ ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں ایک کو مار کے تم تمام آدمی کو ختم نہیں کر سکتے پورے چانگ قبیل کو ختم نہیں کر سکتے میں مر جاؤں گا تو میرے جگہ کوئی دوسرا اس کی تلاش میں نکل آئے گا تم ہندوستان کے کتنے گھروں کتنے تیہانوں میں جھانکو گے پروہد کہتے ہیں کہ ایک دن وہ ضرور ملے گی پروہد جھوڑ بولتے ہیں میں نے نفرت سے کہا تو کیا وہ مر چکی ہے اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں میں نے اس بدزمان کے موپر تمام چاہ رسید کر دیا وہ زندہ ہے اور زمانوں تک زندہ رہے گی تو پھر مجھے اس کا پتہ بتا دو وہ آجزی سے بولا اور میری بات کی یقین کرو میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا میں اس سے صرف وہ کاغذات حاصل کر کی طبیبت چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آوں گا کیسے کاغذات میں نے حیرانی سے پوچھا وہ متبرک کاغذات جو اجین کورا کے ہمرا قبیلے سے لے آیا تھا اجین کے ساتھ جواہر کا ایک بڑا ہزانہ بھی تھا ہمیں اس ہزانے اور کورا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہمیں کاغذات درکار ہیں تم نہیں جانتے وہ کاغذات کسی کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں وہ ردی کے ٹکرے نہیں ہیں مگر ہمارے قبیلے کے لوگوں کے لیے اس کی حصیت متبرک ہے آج سے صدیوں پہلے ہمارے پرکھوں نے شاکہ منی کے فرمودات ان کاغذات پر لکھے تھے شاکہ منی اس وقت ہم لوگوں کے درمیان زمین پر موجود تھے پھر وہ آسمانوں میں چلے گئے ہمارا قیدہ ہے کہ جب قبیلے میں وہ کاغذات محفوظ رکھنے کی طاقت نہیں رہے گی یا وہ اپنی کتاہیوں اور بے پروائیوں کے باعث ان سے محروم ہو جائیں گے تو قبیلے پر نہوست کے بادر منڈلانے لگیں گے قبیلے میں خون ریزی ہوتی رہے گی قبیلے کے سردار کے لئے لازم ہے کہ وہ یہ انمول دستاویزات اپنی تحویل میں رکھے وہ قبیلے کی جانب سے ان کا امین ہے جو ایک سردار کے بازو میں طاقت نہیں رہتی تو اسے ہونے والے سردار کو کاغذات حوالے کر کے اقتدار سے دستش ہونا پڑتا ہے قبیلے میں صرف بڑے پروہت اور سردار کو اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ متبرک دستاویزیں کہاں چھپا کے رکھی جاتی ہیں اجین انہیں ہم سے چھین کر لے گیا اس وقت سے اب تک ہمارا قبیلہ اپنے بہت سے آدمی کھو چکا ہے کئی باراسمانی آفتیں ہماری زمینوں پر نازل ہوئیں ہم دانے دانے کو موتاچ ہوگے ہر نئے سردار کے ساتھ قبیلہ یہ شیط و بستہ کرتا ہے کہ وہ متبرک کاغذات ضرور حاصل کرے گا اسے دسمہ کی مدد دی جاتی ہے اور جب اس مدد میں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اسرار اور جب دسمہ کی مدد میں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو دوسرا سردار منطب کر لیا جاتا ہے اس طرح متدد سردار بدل چکے ہیں اور قبیلے میں بدنظمی بے یقینی بڑھتی جارہی ہے اگر ہمیں یہ کاغذات دوبارہ مل جائیں تو ہم اپنی سردوں سے پہر نہیں آئیں گے میں درمیان میں دہل نہیں دیا اسے بولنے دیا اس کی آنکھیں شدید میوسی اور دکی غمازی کر رہی تھیں اس کا لیجر ٹوٹا باتا زبان میں لکنت تھی ایسا ملم ہوتا جیسے اسے یہ انکشاف کرتے ہوئے سخت روحانی عذیت ہو رہی ہو برسو بعد اسے ایک شخص ملا تھا جو اس کے سامنے کورا کا نام لے رہا تھا چھوڑے کی نوک اور موت کے خوف سے زیادہ اس کے دل میں یہ استراب امیت ترجسس موجود ہوگا کہ میں ضرور اس کی رہبری کر سکتا ہوں اسے مفامت کرنے اور اعتماد میں لینے کے لیے ہر کمزور بات ہر اہم انکشاف کرنے پر مجبور تھا میرے لیے اب اس میں زیادہ کشش نہیں رہ گئی تھی کورا کا نام اسے پتا تھا نہ مجھے وہ جن کاغذات کی بات کر رہا تھا وہ اباجان کی تحویل میں تھے اور مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ انہوں نے انہیں محفوظ بھی رکھا یا نہیں میں اباجان کے موجودہ پتے سے بھی نواقف تھا میں اس سے اور کیا بات کرتا کاغذات کے بدلے کورا کا سودا کرتا تو کورا کہاں تھی اسے تو میرے مقدر نے مجھ سے چھپا دیا تھا اور کاغذات حوالے کر کے چانگ کبیلے کا سکون واپس کرنے اور کورا کو ایک عذاب ناک تاکب سے نجات دلانے کی کوشش کرتا تو اباجان کہاں تھے میرے ہموشی باروں میں سے فریاد کرنے لگا میں جست لگا کے اس کے سینے سے اٹھ گیا جاؤ مجھے کچھ نہیں ملو میں نے ما یوسی سے کہا خود میں بھی اس کی تلاش میں ہوں وہ نجہ نے کہاں گائب ہو گئی ہے تم چھوٹ بول رہے ہو شاکہ منی کی قسم تم سب کو جانتے ہو وہ میرے پیروں میں گر گیا میں دنیا مر کا حضانہ تمہارے قدموں میں ڈال سکتا ہوں میرے قبیلے کا یقین مجھے واپس دلا دو اسے نہوستو سے بچا لو میں نے ٹھوکر مار کر اسے اپنے پیروں سے جدا کر دیا وہ میں سے دولت کی بات کر رہا تھا میرے لئے کورا کے بغیر ہر دولت بیکار تھی میرے لئے کورا ہی سب سے بڑا حضانہ سب سے بڑی دولت تھی اس پر دوبارہ وحشت کا دورہ پڑا اس نے حیرت انگیز پھلتی سے میرے سینے پر اپنا سر مارا چھوڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اس نے چھپٹکل سے اٹھا لیا میں نے پھر مضاحمت ترک کر دی تھی اس کے سامنے کسی ہیلو حجت کے بغیر تن کر کھڑا ہو گیا تھا میری بے حصی پر وہ اور حراسہ ہو گیا اس کا بلند اٹھا ہوا خاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا تم اپنی طاقت ضائع کر رہے ہو یہ چھوڑا پھینک دو اور انسانوں کی طرح بات کرو میں نے دھیمے لیجے میں کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا اس نے تیاش میں کہا تم کبھی یہ ہماکت نہیں کر سکتے تو مجھ پر رحم کرو مجھے کچھ اور نہیں چاہیے صرف وہ کاغذات میرے حوالے کر دو وہ کبھی نرم پڑتا کبھی گرم ہو جاتا نہیں تو اس نے پھنکار کے کہا وہ فقتن میری گردن پر ہار ڈال دیا اور مالا ٹوٹ کر نیچے گر پڑی مالا ٹوٹ کے نیچے گر پڑی اس کے دانے فرش پر بکھر گئے میرے خون میں راشہ ہونے لگا وہ میرے چہرے کی جان متوجہ تھا کہ شاید اب میں اس کے سامنے کوئی انکشاف کروں گا اس کی اس بے خبری کے وقت میں نے اڑنگا مار کر اسے نیچے گرا دیا اور جب اس کا چھوڑا میرے ہاتھ میں آیا تو نا جانے مجھے کیا ہو گیا چھوڑا سیدھا اس کے دل میں اتر گیا ابھی کٹیا میں اس کی بھیانک چھوڑی ہی تھی ڈھونڈا کیا کوئی کہ وہ یہ دانہ نہ رہ جائے پھر میں نے خون عروض چھوڑے سے اس کے لباس کا ایک حصہ کٹ کے اس میں دانے احتیاط سے بان دیئے ایک ہونے میں میرے پرانے کپڑے پڑے تھے رہبوں کا گروہ لباس اتار کر میں نے وہی میلے اور شکستہ کپڑے پہن لیے چھوڑا وہی رہنے دیا رات کو وہاں کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا میں رات بھر میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا تھا چار بجے ہوڑا ایکسپریس کلکتے کے لیے گیا سٹیشن سے گزرتی تھی میرے پاس گھڑی نہیں تھی لیکن اندازے کے مطابق ابھی تین چار گھنٹے باقی تھے میں آہستہ سے کٹیا کے باہر آ گیا بدگیا کے مندروں اور مرتیوں پر سکوت تاری تھا جیسے مرتیوں میں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے نند کی آغوش میں پہنچ گئی ہوں ہر چیز اپنی جگہ ٹھہری ہوئی تھی چند وہ درہب آلتی پالتی مارے مراقبے میں ڈوبے ہوئے تھے پیپل کے درہت کے نیچے چراک جل رہا تھا میں نے اپنے پیر زمین سے چپکا دی اور بہت آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھاتا رہا اگر میں رہبوں کے لباس میں ہوتا تو فکر کی کوئی بات نہیں تھی بہر آنے کے بعد میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور درہتوں کی اوٹ میں کبھی بھاگتا کبھی ٹھہرتا سٹیشن جانے والا راستہ کم کرتا رہا پتہ بھی کھڑکتا تھا تو دل لرس چاہتا تھا خود اپنے سائے سے ڈر لگتا تھا اس سائے نے راستے بھر مجھے بہت پریشان کیا جیسے کوئی میرے پیچھے لپک راؤ میں بدحواسی سے پیچھے مڑ کر دیکھتا تو تاحد نظر تاریکی اور ویرانی کے سوا کچھ نظر نہ آتا رات گہری نیند میں تھی میں گیا سٹیشن پر گاڑے کا انتظار کرنے کے بجائے قریب ہی ایک سنسان جگہ بیٹھ گیا ذہن کے پردے پر جیل کی بیرکوں سنتریوں اور صلاحوں کا منظر بار بار اُبھرتا تھا اور میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو جاتی تھی میں نے رہبوں کے لباس میں چھپے ہوئے چانگ قبیلے کے سبتماش کو موف کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا حالانکہ پہلے میرا ارادہ یہی تھا کہ کورا کا کمز کم ایک دشمن تو کم ہو جائے گا اور دوسرے لوگوں کو عبرت ہوگی وہ اگر میری مالہ نہ چھیڑتا تو شاید یہ نوبت نہ پہنے وہ تو دیوانہ ہو گیا تھا میں اسے مارتا نہیں تو وہ ناجانے کہا کہا میرا پیچھا کرتا اس کے تمام ساتھیوں کے توجہ مجھ پر مبزول ہو جاتی اسے ہتم کرنے کے بعد مجھے کوئی دکھ نہیں تھا بلکہ کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا تھا میں میں نے وہ جین جیسے شریف شخص کا بدلہ لے لیا تھا اس سے زیادہ وہ مجھے کچھ نہیں بتا سکتا تھا اور میں اس کے دل میں ہمیشہ حلش کا سبب بنا رہتا اس کے لیے میری زندگی اور میرے لیے اس کی موت اہم تھی وہ مجھے زندگی دے کر ایک کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب سے دوچار کر دیتا اب صبح پولیس آئے گی اور میری گمشدگی کے باعث قتل کا شبہ مجھ پر کیا جائے گا مگر میں اس مدد پہ کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوں گا میں نے پہلے ہی ہر طرف سے ناکام ہو کر قلقتیں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا بدگیا آکے یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ کورا اپنے قبیلے واپس نہیں پہنچیا کاش میں گیا رکنے کی بجائے سیدھا قلقتیں چلا گیا ہوتا پھر نہ اپنا گھر غیروں کے ہاتھ میں دیکھ کر سینے کی جلن میں اضافہ ہوتا نہ امی کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا نہ اس بدماج سے میرا واسطہ پڑتا سٹیشن پر چہل پہل ہونے لگی تو میں اپنی کمیگا سے نکل کر باہر آیا اور اندھیرے کا سہارا لیتا ہوا خاص گیٹ سے اندر جانے کی بجائے ایک لمبا چکر کاٹ کے سٹیشن پہنچ گیا گاڑی صرف چند منٹ لیٹ تھی میرے پاس ایک چھدام بھی نہیں تھا جسم پر رہبوں کا لباس ہوتا تو ٹکر چیکر سے بچنے میں آسانی ہو جاتی گاڑی کے آخری سیرے پر تیسرے درجے کے ایک ڈیبے میں مجھے بڑی مشکل سے جگہ ملی میں وہی فرش پر دھرنا دے کر بیٹھ گیا انگتے ہوئے مسافروں نے میرا حلیہ دے کر پہلے مو بنایا پھر آنکھیں مون دلیں میلے کے دوران میں گیا سٹیشن پر گاڑی میں جگہ ملنا ایک مسئلہ ہوتا ہے آج بھیر بہت کم تھی اس لئے زیادہ حجت نہیں کرنی بڑی گاڑی نے گیا سٹیشن سے حرکت کی میں نے آہستگی سے اقرار میں گدن ہلائی اس سمجھ گیا کہ میں جھوٹ بولا چلانچہ وہ مجھے ڈرانے اور دھنگانے لگا کہ میں اگلے سٹیشن پر اتر جاؤں ورنہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا وہ ریلوے کا کوئی ملازم علم ہوتا تھا میری چپ پر اس کا لے جا اور تلق ہو گیا وہ مجھے ریلوے کے سخت قبانین سے خفزدہ کرنے کی کوشش کرنے لگا اس کی معلومات سے متاثر ہو کر اور بعض دوسرے مسافر اس کی تائید کرنے لگے گاڑی کی رفتار کے ساتھ بابو کی گفتار تیس ہو گئی تھی دیکھو تو کیسا جوان آدمی ہٹا کھٹا ہے جہاں پاؤں مارے گا پانی نکل آئے گا اے بھائی کچھ دوسری دنیا کا بھی خیال کر کچھ کام کیا کر یہ حرام کی کھانے کی عادت پڑ گی تو چار دن میں مانجہ ڈیلا ہو جائے گا دوسرے مسافر اس کے ترزد کلم پر ہسنے لگے اب تک میں چپتا اور محض ہوں ہاں کر کے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیتا تھا لیکن وہ تو کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس لئے میرا سارا جسم کھولنے لگا چپ رہو زبان کو لگام دو میں نے بگڑے ہوئے تیوروں سے کہا اب اگر ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلا تو میں تمہیں کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا سمجھے ڈیبے میں ہر شخص کو سام سون گیا جس نے بھی مجھ سے نظریں ملانے کی حیمت کی میرے تیور دے کر وہ آنکھیں چورا کر قسم سانے لگا ڈیبے میں دے تک کوئی آواز کوئی چہکار نہیں ابری ایک صاحب نے دب دب لفظہ میں کچھ کہنے کی کوشش کی اگر آپ پہلے بتا دیتے تو بات آگے نہ بڑھتی پہرحال چلی یہ گسہ تھک دیجئے کہا جارے آپ میں نے کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی انہی صاحب نے مجھے اپنی نشیسٹ پر جگہ دینے کی پیشکش کی یہ پیشکش میں نے مسترد کر دی ٹھٹی بے میں مجھ سے کوئی نہیں بولا وہ آنکھیں بند کرتے پھر کھولتے اور چونکر ایک نظر مجھے دیکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیتے میری آنکھیں جاگ رہی تھی بلکہ جل رہی تھی دنیا میں آدمی کو ہموش نہیں رہنے دیا جاتا آدمی سکون سے بیٹا ہو تو لوگ اسے بے سکون کر دیتے ہیں اسے ثابت یہ ہوا کہ جب تک انچی آواز میں نہ بولو کسی کو آواز سنائی نہیں دیتی میں اس دنیا کا آدمی ہی نہیں تھا جیل میں بہوشی کا سات سال گزارنے کے بعد شاید میں جیل سے باہر کی دنیا کے مطلق بہت کچھ بھول گیا تھا اس دنیا اور اس دنیا کی زندگی سے رفتہ رفتہ منوس ہو رہا تھا اس چھوٹے سے واقعے نے میری ذہن پر بڑا برا اثر ڈالا اور یہاں کی زندگی کے بارے میں میری یاداشت واپس آنے لگی گاڑی کسی سٹیشن پر ٹھہری میں نے کھڑکی سے جھانک لینا مناسب سمجھا ٹکٹ چیکر تیز تیز قدموں سے اسی طرف آ رہا تھا میں مقابل کا دروازہ کھل کر نیچے اتر گیا اور اندازے کے مطابق درمیان کے ایک ڈیبے میں بیٹھ گیا ٹکٹ چیکر کی نکلوں حرکت پر نظر رکھے ہوئے مطلق سٹیشنوں پر میں بار بار ڈیبے بدلتا رہا صبح انسول کے سٹیشن پر میری نگاہ نے ایک اور منظر دیکھا پولیس کا ایک دستہ مطلب ڈیبوں کی تلاشی لے رہا تھا مجھے جاڑا سا کیا سبح سویرے جاگ جانا بدرہبوں کا معمول تھا میری کٹیاں میں میرے بجائے جب انہیں ایک لاش ملی ہوگی تو انہوں نے فوراں علاقے کے منتظم کو حبر کی ہوگی پھر تار برکی کے سلسلے دوڑ گئے ہوں گے کلکتے کے راستے میں تمام بڑے سٹیشن پر فون کے ذریعے اطلاع دی جا سکتی تھی پولیس نے اندازہ لگا کہ جگہ جگہ میرا حلیہ نشر کر دیا ہوگا چار بجے گیا سی گزرنے والی ہورا ایکسپریس قاتل کے فرار کری بے سود مند ہوگی میں گاڑی سے اتر گیا اور انجن سے کچھ آگے آئیسے سے قدم بڑھانے لگا انہیں ضرور کسی کی تلاش تھی معمول کے خلاف انسول سٹیشن پر گاڑی زیادہ دیر ٹھہری رہی پھر انجن نے سیٹی دی تو میں نے اپنی رفتار اور سست کر لی یہ جگہ پلیٹ فرم سے خاصی دور تھی یہاں تک آتی آتی گاڑی نے رفتار پکڑ لی تھی میں پہلی تیار کھڑا تھا حالانکہ یہ خطرنک جست تھی بگر جان پر بنی ہوئی تھی اس لئے میں نے طفان کی طرح بھاگتے ہوئے ایک ڈبے کار ڈنڈا پکڑ لیا اور اسے لڑک گیا میرا جسم پسینے سے شرابور تھا اس لئے ڈنڈے پر ہاتھ پھسلنے لگا میں نے اس پر اپنی گریفت مضبوط کر لی میرا جسم دو ہاتھوں پر ٹکا ہوا تھا اور گاڑی کا تیز شور دل دہلائی دیتا تھا سب سے نیچے پائندان پر میرا ایک پانکی سینہ کی سرہ ٹک گیا تھا خوش قسمتی سے دروازے کے برابر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی میں نے ڈنڈے سے ایک ہاتھ اٹھا کر اسے پکڑ لی فقتن کھڑکی میں ایک نوجوان لڑکی کا چہرہ ابرا وہ دہشت سے چیخی پھر دوسرے ہی لمحے اس نے دروازہ کھول دیا دروازے پر اس کے ساتھ ایک عورت بھی نمدار ہوئی کھڑکی پر ہاتھ ٹکا کے میں خود کو متوازن کر چکا تھا اور دوسرے پائندان پر پاؤں رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا ان دونوں نے مجھے ہاتھ بڑھا کر کھینچ لیا کیا مرنے کا ارادہ تھا عورت نے مو بگاڑ کر کہا گاڑی روانہ ہو چکی تھی میں نے شرم ساری سے کہا کون ہو تم وہ نخوت سے بولی میں بھی آپ ہی کی طرح ایک مسافر ہوں مجھے اگلے سٹیشن تک یہاں پناہ لینے کی اجازت دے دیجئے میں نے لجاجت سے کہا یہ فرسٹ کلاس کا ڈبا ہے وہ تم تمراک سے بولی جی میں نے دیکھ لیا ہے میں ہی دروازے پر بیٹھا روں گا آپ اتمنان سے ارام کیجئے مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے ارام میں مکل ہوا میں نے نظریں جھکا کر ندامت سے کہا مجھے اسٹیشن پر ادھر جانا ہے اگلے سٹیشن پر اتر جانا وہ تہمکانہ انداز میں گویا ہوئی ڈبے میں دونوں کے سواق کوئی نہیں تھا وہ دونوں جدید فیشن کے سیاہ برکوں میں لپی ہوئی تھی ان کے نکاب اٹھے ہوئے تھے کسی مرد کے بغیر ان کا تنہا سفر کرنا ایک حیرت انگیز بات تھی لیکن زمانہ بدل گیا تھا کلکتے میں تو اور بدلوہ ملوم ہوتا تھا میں دروازے کے قریب فرش پر اپنا جسم سکیڑ کر بیٹھ گیا جب ذرا سا سانس کابو میں آئی تو مجھے ان کے چہرے دیکھنے اور ان کے بارے میں کچھ سوچنے کا شعور آیا میری نظریں عورت کے چہرے پر ٹک گئی تھی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی مجھے اپنی جانب اس طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے عورت بے قرار ہونے لگی اس نے نفرہ سے مو پھیر کر اس نے نفرہ سے مو پھیر کر کھڑکی سے باہر جھانگنا شروع کر دیا اسے کہاں دیکھا ہے بہت قریب سے دیکھا ہے مگر کہاں کس جگہ میں مسلسل میں مسلسل ذہن پر زور دے رہا تھا لیکن کچھ یاد نہیں آ رہا تھا ہاں اس کے پہلوں میں بیٹی ہوئی لڑکی کا چہرہ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ کالے برکے میں کم کمے کے مارت چمک رہا تھا اس کی سیاہ آنکھوں میں نیلاہٹ کی امزش تھی اس کے بالوں کی کئی لٹے پیشانی پر بکری ہوئی تھی اور کھڑکی سے آنے والی تیس ہوا میں اڑی اڑی جاتی تھی اس کے انکوش تیکھے رنگ گلابی اور ہونٹ ترشے ہوئے تھے جب اس کی نظریں مجھ سے ٹکرا جاتی تھا وہ بہت گھبراتی اور اپنی لمبی انگلیاں مرودنے لگتی اور پلکیں جھکا لیتی میں بھی کچھ یہی کچھ کرتا میں بھی کچھ یہی کرتا وہ بار بار کہیں کھو جاتی پھر چونک کے اردگر دیکھتی اسی عالم میں اس کی اور میری نظریں چار ہو اور میں نے اس کی اداسی اور سوگواری صاف محسوس کر لیتی جیسے اسے سفر کی صوبتوں کی عادت نہ ہو جیسے وہ تھگ گئی ہو جیسے اس نے گھر سے پہلی بار قدم نکالا ہو کھڑکیوں سے بوندے اندر آنے لگی عورت نے اکتا کے کھڑکی بند کر لی اور مو پر ہاتھ رکھ کے جماعی لینے لگی اس بار پھر بے اختیار میری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گیا اور جب میں نے اسے پہچانا تو پہچانتا چلا گیا مجھے ایک ایک بات یاد آنے لگی سات سال میں اس کے چہرے پر صرف معمولی رد و بدل ہوا تھا جسے اس نے غازے کی طے میں چھپانے کی کامیاب کوشش کی تھی میری آنکھوں میں سوزش سی ہونے لگی میری ساری رگیں تن گئیں اور خون چریانوں میں ابلنے لگا وہ کریم گل کی چچی تھی خود ساختہ یا پیشہ ورانہ چچی خلقتے کے ہوتل میں اس نے مجھ پر بڑی نوازشیں کی تھی کورا پر تو وہ جی جان سے فدا تھی چہرے مورے سے تو وہ اب بھی کوئی بیگم نظر آتی تھی اس نے کورا کو فروت کر دینے کا سودا کر لیا تھا میں اسے کیسے بھول سکتا تھا اس نے میری عزت میری ناموس نیلام پر چڑھا دی تھی میرا جی چاہا کہ اس کی آنکھیں نکال لوں اور اس کی زبان کاٹ لوں میں نے اسے خوب پہچان لیا تھا مگر اس نے مجھ ابھی تک نہیں پہچانا تھا کیونکہ سات سال میں میری وزا قطعہ بہت تقدیل ہو گی تو اسے دیکھ دے کر میں خون کے گھونٹ پیتا رہا پس پلاس میں تنہا سفر کرنا ساتھ میں ایک نوجوان لڑکی گویا اس کا کاروبر اچھا چل رہا تھا مجھے وہ لڑکی کورا کی طرح مصوم لگی بے بس گرفتار میں نے سوچا کہ یہ کسی موزس ہاندن کی لڑکی ہوگی جو اس زلیل عورت کے پھندے میں نہ جانے کس طرح پس گئی اس کا چہرہ مصرف تھا مجھے خیال ہے کہ اسے ڈر لگ رہا ہوگا آگے نہ جانے کیا ہو یہ پشیمان ہو رہی ہوگی گھر واپس جانے کے لئے اس کا دل بے قرار ہوگا مگر پیچھے کا تمام راستہ مٹا ہوا نظر آ رہا ہوگا چند لوگوں میں ساری بات میری سمجھ میں آگی ان دونوں کے درمیان عزیزوں جیسا ربط زبط معلوم نہیں ہو رہا تھا بے سختگی کے بجائے ایک جھجک تھی میری اکل خبط ہو گئی گاڑی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی میں چھوڑا بھی کٹیا میں چھوڑایا تھا ورنہ اس کے سینے میں بھونک دیتا میں شولوں میں گھرا بیٹھا تھا بیگم صاحب کچھ کھانے کو ہوگا میں نے اپنی زبان پر بمشکل قابو پاتے ہوئے التجاہ میز انداز میں کہا اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور ہونٹوں پر مسکرات ابرائی اس بار اس نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا اور تن تنے سے بولی بھوکا ہے جی میں نے بیتابی سے گردن ہلا کر جواب دیا کہاں جا رہا ہے اس نے تھستے سے پوچھا کل کا تیروز کار کی تلاش میں اس نے کٹیا میں سے کچھ بسکٹ اور پوریاں نکال کے میتر بڑھا دی مجھے بہرہ صورت انہیں زہر مارک کرنا تھا میں نے بسکٹ اور پوریاں اس کے ہاتھوں سے چھپٹ لی اور بے تہاشا موہ میں ٹھوسنے لگا چچی کے لوبوں پر مسکراہت اور گہری ہو گئی تمنان سے کھا اس نے موہ بنا کر کہا کہاں سے آ رہا ہے بنارس نے بیگم صاحب میں نے تے سے جواب دیا بنارس میں کیا کرتا تھا کوئی ایک کام کیا ہو تو بتاؤ پر قسمت خراب ہے بیگم صاحب پہلے ایک ہندو سیٹ کے ہاں نو کرتا وہ مار گیا تو اپنا کام بگڑ گیا وہ کیا گیا اپنی قسمت بھی ساتھ دیتا گیا کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہے بہت چی اپنا نام لکھ لیتا ہوں میں نے ندامت سے کہا تیرے ماں باپ کہاں ہیں سب اللہ کو پیارے ہو گئے شاید مجھے تو ہندو سیٹ کسی میلے سے پکڑ کر لائے تھا بہت حاتر کر دی اس نے اپنی اب وہ مزہ کبھی نہیں آئے گا مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا لیکن میرا بڑا خیال رکھتا تھا جتنے بھی اچھے اچھے پکوان پکتے تھے وہ مجھے کھلاتا تھا میں بولتا رہا مگر میرے ہی لفظ میرے دل پر گھونسے مارتے رہے میں نے آپ کو بہت سنبھالا بہت جبر کیا تب کہیں اپنا لے جا بدرنے پر قادر ہو سکا اس نے میری کہانے میں حاصل دلچسپی لی لڑکی بھی گوش بر آواز تھی